تو آج کے سیڈیو میں میں آپ لوگو کے لئے لے کر آیا گیا ہوں پندرہ ہزار روپے کے بجٹ میں اچھے اچھے فون اگر آپ کا پندرہ ہزار روپے کا بجٹ ہے اور آپ اس پندرہ ہزار روپے کے بجٹ میں ایک اچھا سا فون لینے کو سوچ رہے ہیں تو آج کی اس فیڈیو میں جو فون میں آپ لوگو کو بتانے والا ہوں وہ بہت ہی زبردست اور اچھے سمارٹ فون ہونے والے ہیں definitely ان فونز میں کافی زبردست پرفارمنس ہونے والی ہے اور کافی اچھی بیٹری لائف بھی ہونے والی ہے اگر دیکھا جائے تو یہ فونز کافی زبردست ہیں اور یہاں پر آپ کو کافی اچھی پرائزنگ میں دیکھنے کو مل جاتی ہے ان سب ہی فونز میں تو چلیئے اس ویڈیو کو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو اگر آپ نے اس ویڈیو کبھی تک لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو سب سے پہلے یہاں پر ہم بات کریں گے اپنے پاچھویں سمارٹ فون سے جو کی نکل کر آتا ہے سیمسن کی طرف سے سیمسن گیلیکسی ایم فارٹین کافی بہترین سمارٹ فون ہیں کافی سٹائلش سمارٹ فون ہیں دیکھنے میں پریمیم سمارٹ فون لگتا ہے اور اس میں آپ لوگوں کو ڈسپلے کافی اچھی مل جاتی ہے چلی جانتے ہیں اس فون میں اگر دیکھیں تو ڈسپلے کافی اچھی ملتی ہے 6.6 انچز کی 400 ppi ڈنسٹی کے ساتھ 90 ہٹ سے رفریش ریٹ کے ساتھ اچھی ان برائٹ کرسپ انڈ ڈسپلے دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر آپ کو موی وغیرہ دیکھنے کا کافی شاک ہے یا پھر دھوپ میں نکلنے کا زیادہ کام رہتا ہے تو اس میں یہ فون کافی آپ لوگوں کی کام آنے والا ہے کیونکہ سمسن وغیرہ کی ڈسپلے کافی اچھی ہوتی ہے پرفومنس کی بات کریں تو اس میں آپ لوگوں کو سمسن ایکزین آس 1300 13 جو پروسیسر آتا ہے سمسن کی طرف سے وہ اس میں دیکھنے کو مل جاتا ہے وہیں پر 4GB RAM ملتی ساتھی 128GB کا انٹرلہ شٹورج دیکھنے کو مل جاتا ہے کیمرے کی بات کریں تو اس میں آپ لوگوں کو 50 پلس 2 پلس 2 میگا پکسل کا ترپل کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے LED فلیش لائٹ کے ساتھ اور 13 میگا پکسل کا فرنڈ میں کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے کیمرہ پرفومنس کافی اچھی ہے اس فون میں کیونکہ ریئر میں آپ کو کافی اچھی پرفومنس دیکھنے کو مل جاتی ہے اور فرنڈ میں بھی کافی اچھا کیمرہ پرفومنس مل جاتی ہے بیٹری کی بات کریں تو اس میں ایک بڑی بیٹری دیکھنے کو مل جاتی ہے 6000 ایمج کی بڑی بیٹری فاسٹ چارجنگ کا سپورٹ بھی ملتا ہے وہیں پر ساتھ ساتھ اس میں آپ کو سٹیپ سی پوڈ میں دیکھنے کو ملے گا دیکھا جائے تو یہ فون کافی بہترین نکل کر آتا ہے اس فون کی جو پرائزنگ ہے وہ بارہ ہزار تین سو کچھ روپے ہے آپ اس فون کو لے سکتے ہیں اور یہ ایک 5G سمارٹ فون ہے 13000 روپے کی قیمت میں یہ فون آپ کو کم بل جائے گا یہاں پر ہم بات کریں گے اپنے چوتھے سمارٹ فون کی جو کی نکل کر آتا ہے ویوو کی طرف سے ویوو ٹی ٹو ایکس کافی اچھا اور بیوٹیفل سمارٹ فون ہے دیکھنے میں کافی سپردس لگتا ہے سٹائلش سمارٹ فون ہے اور یہ بھی ایک 5G سمارٹ فون ہے یہاں پر اگر بات کریں اس فون کے پرفمنس کی تو میراد ایک دیمس ٹی سکس تھاؤزن ٹوئنٹی پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے وہیں پر 4GB ریم اور ایک سوٹھائی جی بی کا انٹرلنہ سٹورج بھی ساتھ میں دیکھنے کو مل جاتا ہے ڈسپلی کی بات کریں تو اس میں آپ کو 6.58 انچز کی بڑی ڈسپلی اور 400 ppi دنسٹی کی یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے برائٹنس کافی اچھی مل جاتی ہے 60 ہرس کا ریفریش ریٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے کیمبری کی بات کریں تو 50 پلس 2 میگا پکسل کا ڈوال کیمرہ LED فلیش لائٹ کے ساتھ اور 8 میگا پکسل کا فرنڈ میں کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے وہیں پر بیٹری کی بات کریں تو 5000 امیچ کی بڑی بیٹری فاسٹ چارجنگ کا اپشن اور یز بی ٹیسو سی فورڈ بھی آپ لوگو اس فون میں دیکھنے کو مل جاتا ہے وہیں پر بات کریں اگر اس فون کی تو اس میں آپ لوگو کو جو پرائز ملتی ہے وہ کافی اچھی ملتی ہے آپ کو فون 12000 روپے کی قیمت میں مل جاتا ہے تیسرا سمارٹ فون ہمارا نکل کر آتا ہے ریال می کی طرف سے 11x5G یہ ایک بہت ہی اچھا فل ایچ ڈیسپلی وہاں ساتھ ہی میں 120 ہرٹس کا ریفرش ریٹ کے ساتھ ایک بڑی ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ایک اچھا آپ لوگو کو بیٹری بیٹری ملتا ہے جہاں پر 5000 امیچ بیٹری سوپر وک چارجنگ کا اپشن بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے کیمرے کی بات کر رہے تو اس میں آپ لوگو کو 64 پلس 2 میگا پکسل کا ڈول کیمرہ اور 8 میگا پکسل کا فرنڈ میں کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے ڈسپلی آپ لوگو اس میں 6.72 انچز کی ہیچ ڈسپلی دیکھنے کو ملتی ہے 120 ہرٹس کے ریفرش ریٹ کے ساتھ جہاں پر میڈ جات ایک ڈیمسٹی آپ لوگو کو 6100 پلس ورسا دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ 6GB RAM اور 128GB کے انٹرل نائز ٹوچ کے ساتھ دیکھنے کو مل جاتا ہے جہاں پر اس کی اگر پرائز کی بات کر رہے تو یہ فون آپ لوگو کو بہت ہی زبردہ سمارٹ فون نکل کر آتا ہے جو کہ یہ ٹیکنو کے طرف سے پوہر فائف پرو جو کہ آپ لوگو کو پفومنس کے معاملے میں انٹرمیڈیٹ ایک ڈیمسٹی 6080 پروسوسر دیکھنے کو مل جاتا ہے جہاں پر 8GB RAM اور 128GB کا انٹرل نائز ٹوچ بھی ملتا ہے ڈسپلی میں آپ لوگو کو 6.78 انچز کی بڑی اور ہیوز ڈسپلی دیکھنے کو ملتی جہاں پر 120 ہرٹس کا ریفرش ریٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے کیمری کی بات کرے تو 50 پلس 08 میگا پکسل کا آپ لوگو کو ڈول کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے اور 16 میگا پکسل کا فرن میں کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے وہیں پر بیٹری کی بات کرے تو 5000 نمچ کی بڑی بیٹری فلس چارجنگ آپشن اور یز بی ٹی ایس بی ٹی پورٹ بھی آپ لوگو اس فون میں مل جاتا ہے وہیں پر یہ اس فون کے اگر پرائس کی بات کرے تو آپ لوگو 14,999 روپے ہی قیمت میں مل جاتا ہے ساتھی اگر بات کرے اس فون کی تو یہ فون کافی اچھا نکل کر آتا ہے اس فون کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں پہلے نمبر پر جو ہمارا فون نکل کر آتا ہے وہ کافی آفورڈیبل سمارٹ فون ہے کافی زبردست ہے پرائس بھی بہت ہی اچھی ہے یہ ہمارا شاومی کی طرف سے ریڈیمی ٹویل فائیو جی بہت ہی اچھا سمارٹ فون ہے اکٹا کو 2.2 گکز کے سپیڈ کے ساتھ آتا ہے جہاں پر سناپ ڈیگن 4 جن 2 پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے 4 جی بی ریم اور ایک سوٹ 30 جی بی کا انٹرلہ شٹورج دیکھنے کو مل جاتا ہے ڈسپلے کی بات کر رہے تو 6.79 انچرز کی فل ایچ ڈسپلے 90 ہٹس کی ریفرش ریٹ کے ساتھ دیکھنے کو مل جاتی ہے جہاں پر کیمری کی بات کر رہے تو 50 پلس 2 میگا پکسل کا دول کیمرہ اور 8 میگا پکسل کا فرن میں کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے جہاں پر بیٹری کی اگر بات کر رہے تو 5000 امیچ کی بڑی بیٹری فاسٹ چارجنگ کا اپشن اور یز بیٹ ایسی پورٹ بھی آپ لوگوں کو اس فون میں مل جاتا ہے کافی اچھا سمارٹ فون ہے کیمرہ کے معاملے میں اتنا اچھا نہیں ہے لیکن باقی اوورال پرفیمنس کافی سبردست ہے اس فون میں آپ لوگوں کو جو پرائز ملتی ہو 12000 روپے کی قیمت نئے فون آپ لوگوں کو مل جاتا ہے تو یہ تھے ہمارے ٹاپ 5 بیسٹ سمارٹ فون آپ لوگوں کو ان پانچو سمارٹ فون میں سے کون سا فون سب سے بیسٹ لگا آپ کون سا لینے کو سوچ رہے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے آپ کی کیا رائے ہیں تو چلی ملتے ہیں ہم سے نیکسٹ ویڈیو میں تھانکیو فور واشنگ بائی ٹیک کیا